حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی خامد کی اجازت اور ازن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی چونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے اس لیے اگر خامد راضی نہیں آئے تو روزہ نہ رکھے راضیت رکھ لے اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے ازن نہ دے اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامد کے بستر کو روندنے نہ دے یعنی خامد جس بستر پہ بیٹھتا ہے سوتا ہے آرام کرتا ہے اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کامل ہمارے سامنے ہے یہ ابو سفیان کے بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہے ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے جب حجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کے طرف حجرت کر گئے کچھ حرصہ وہاں گزرا ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا تو سخت پریشان ہوں صبح اٹھیں تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ الگ ہو گئی کچھ حرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا اب وہاں پردیس میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی تو سخت پریشان تھی آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بیجا نجاشی نے ایک لونڈی بیجی کے جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیں کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے کہتے ہیں ایک لمحے کے لئے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس میں نے سب کچھ بطور انام اس لونڈی کو دے دیا میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا وہ مدینہ تشریف لے آئیں ابو سفیان ان کو ملنے کے لئے مدینہ پہنچے حضور علیہ السلام کی چار پائی پچھی ہوئی تھی تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر رپیٹ لیا تو ابو سفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو تو حضرت امی حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرق بیٹھے تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو پھر اللہ تعالی نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی تو یہ حق ہے خامد کا بیوی کے اوپر کہ خامد کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ چار شخص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے ذرائع آمدنی تھوڑے تھے لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لکمہ بھی نہیں جانے دیا تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے اور چوتھی وہ خاتون کہ جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا فرمایا ان چاروں کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو عورت کی جنت مرد ہے اگر وہ مرد کو راضی کر لے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے اور اگر وہ اپنے شہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے عرض کی حضور کس وجہ سے فرمایا ایک تو کسرت سے لانت کرنے والی ہوتی ہیں اور دوسرا خامد کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں یہ دو بدخسلت عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم قائدن بنا دیتی ہیں ورنہ عورت جو اپنے خامد اور شہر کے ساتھ وفا کرتی ہے کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے دو بول بولے کہ میں تیری ہوں پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی اس نے وفا کی حد کر دی تو وہ بزرگ کہتے ہیں جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے ہوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے اب عورت دکھ بھی سہتی ہے تکلیفیں بھی سہتی ہے لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی بدلتی نہیں ہے اس کی آرزو یہ ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی سفید لباس لے کر نکلو اس گھر سے یہ اس کی آرزو ہوتی ہے اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے تو عورت اگر اپنے خامن کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے لیکن اگر اپنے خامن کو نراز کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اس حال میں مرے کہ اس کا شہر اس سے راضی ہو جائے